نیلسن منڈیلا انیس سو چرانوے میں جنوبی افریقہ کے پہلے جمہوری طور پہ صدر منتحب ہوئے مٹھی برچاند سفید فارم کی حکمرانی کا بزابطہ خاتمہ تھا اس سے پہلے نسلی توصف پر گوروں کی پچاس سالہ حکومت قائم تھی قومت کا واحد مسئلہ زندگی کے خارج چھوپے میں سفید فارموں کی نسلی بھرتری ثابت کرنا اور قائم رکھنا تھی لیکن یہ اس وقت تک بے نکاب نہیں ہوئی تھی جب تک ڈچ نسل کے افریقیوں اور برطانیوں نے جنوبی افریقہ پر مکمل قبضہ نہیں کیا جس کے فاتھ سیاہ فارم جو اکثریت میں تھے ان کے حقوق کو پسے پشت ڈال کر 1948 میں نیشنل پائٹی نے نسل پرستی کو بزابطہ طور پر قانون بنایا تو یہ پہلے سے ہونے والے ناانصافیوں کا تسلسل تھا سفید فارموں کو لگتا تھا کہ جنوبی افریقہ ان کو خدا کا دیا ہوا وطن ہے وہ اعلی نسل سے ہیں اور سیاہ فارم جو اکثریت میں تھے ان کو اپنے وطن کے لیے ایک خطرہ سمجھتے تھے اس سے نمٹنے کے لیے 148 کالے قوانین بنائے ہوئے تھے سیاہ فارموں کو اپنے ہی ملک میں ہر وقت شناحت کے لیے شناحتی کار لے کے نکلنا پڑتا تھا اور سہت ترفیو کی پابندی سہنا پڑتی تھی بنیادی سہولیات صرف سفید فارم کے لیے تھی گورے اور کالوں میں بہمی شادی اور مکمل پابندی تھی لوگوں کو چار نسلی گروہوں میں تقسیم کیا گیا تھا سیاہ فارم، سفید فارم، ہندوستانی اور دیگر انگ ان لوگوں کو دس نم نہات کالونیوں میں تقسیم کیا گیا تھا جو بہت زیالہ گنجان عباد علاقے تھے اور ان میں وسائل کی کمی رکھی گئی تا کہ یہ لوگ کم مزدوری پر سونے کی کانوں میں کام کر سکیں ہر قسم کے احتجاج پر مکمل پابندی تھی سیاہ فارم کو کوئی سیاسی حقوق حاصل نہیں تھے کیونکہ وہ بنیادی طور پر شہری تصور نہیں کیا جاتے تھے وہ ووڈ نہیں دے سکتے تھے زیادہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے تھے البتہ گوری ریاست نے سیاہ فارم کے لیے ایک الگ تعلیمی نظام قائم کیا ہوا تھا جس کو ایک معمولی فنڈ ملتا تھا ان کو تیرہ سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی ایسے انسانیت سوس قوانین کے خلاف مضاحمت ہونی تھی اور مضاحمت ہوئی ان مظاہروں کی قیادت سیاہ فارم طلبہ کرتے تھے ان مظاہروں میں شرکت سے نیلسن منڈیلا اولیئر ٹومبو و والٹر سومبو جیسے بڑے رہنما سامنے آئے جو اس ظلم کے نظام کو مکمل طور پر ختم کرنے میں کامیاب ہوئے اور آخر کار پچاس سال بعد اس قسم کی نسلی تعصد پر قائم حکومت کا خاتمہ ہو گیا اقتدار میں آنے کے بعد نیلسن منڈیلا نے سفید فارمو کو جرم قبول کر کے معافی مانگنے کا حق دیا اور ان کو معاف کر